انجمن فلاح ملت گرمیٹ کل کے زیر احتمام مدرسہ بابو العلم تحفیظ القرآن حبیب نگر گرمیٹ کل جلائی آدکیر میں 27 مارچ پروزی توار ساڑھے آٹھ بجے شب جلسہ دستار بندی حفظ قرآن بناخید ہوگا مولانا حافظ مزفر حسین خان صاحب سرپرستی کریں گے حبیب ابوبکر بن حبیب عبدالرحمن الحامید کی زیر حمایت محمد معیز الدین خان صاحب صدر مسلم پنچ گرمیٹ کل کی نگرانی میں جلسہ مناخید ہوگا الحاج عبدالعظیم صدر چن کنٹی صدر مدرس صدارت کریں گے مولانا مفتی سید سغیر احمد جامعہ نظامیہ مولانا مفتی سید الروف علی صدر مدرس داراللوم عربیہ مولانا جعفر محیو الدین نقشبندی ہیدراباد چلسے کو مخاطب کریں گے حافظ محمد عمران ولد محمد محبوب مدنا تالوخہ سیڈم حافظ محمد حبیب حسین ولد محمد علاؤ الدین انپور تالوخہ گرمیٹ کل حافظ محمد شرف الدین ولد محمد موینود دین گرمیٹ کل حافظ محمد زید ولد محمد افضل پٹیل گلبرگا حافظ محمد عبدالعظیم ولد محمد مولانا چرکنڈی تالوخہ گرمیٹ کل حافظ محمد قیف ولد محمد موینود دین کورتال تالوخہ سیڈم حافظ محمد رفیق ولد محمد مغدوم علی گرمیٹ کل حافظ محمد عاصف ولد محمد خواجہ پاشا گرمیٹ کل اور حافظ محمد غیاسود دین ولد محمد فرید الدین مرہم نارائن پیٹ اس طرح نوحفاظ کی دستر بندی کی جائے گی انجمن فلاح الملت و انتظامی کمیٹی مدرسہ بابولی متحفظ قرآن کی جانب سے بروز ایتوار ستاویس مارچ دو ہزار باویس کو بمقام مدرسہ بابولی متحفظ قرآن گلمٹ کال ظلہ یادگیر میں عظم الشان پیمانے پر جلسہ دستار بندی حفاظ کرام مناقب کیا گیا ہے جس کو قطاب کرنے کے لئے حیدر آباد شہر کے مشہور و معروف علماء کرام جس میں حضرت العلامہ مولانا مفتی سید صغیر احمد صاحب قبلہ شیق الحدیث جامعہ نظامیہ و حضرت العلامہ مولانا مفتی سید رعوف علی صاحب قبلہ صدر المدرسین دارالعربیہ کورمپیٹ و حضرت العلامہ مولانا مفتی جعفر محیدین صاحب قبلہ استاد المہت الدین العربی حضرابات کے بصیرت افروز خطابات ہوں گے میں تمام نوجوانان ملت اسلامیہ سے عدبا گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبی حضرات دوست احباب کے ساتھ اس دلسے میں تشریف لائیں اور ہم سبی کو شکریہ کا موقع اینات فرمائیں اور مدرسے میں آنے والے تمام شراکہ کے لیے بعد نماز مغربتہ عشاء تعام کا معقول احتمام کیا گیا ہے اور خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے